اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا فرمان اللہ فرمان بھائی آپ اسلاکی کے مقامی ہے جی ہاں اسلاکی کے لوکل ہیں ماشاءاللہ سے آپ جو ہے یہاں پہ اتنے عرصے سے ہیں تو ذرا اسلاکی کے بتائیں یہ کون سا ایریا لگتا ہے جی یہ مہورڈن کے راستے میں پلوگا پوائنٹ سے کہتے ہیں یہاں تقریباً گرمیوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور جب براباری زیادہ ہوتا ہے تو یہاں پہ لوگ جوئے نا پھر یہاں پہ کرتے ہیں اسے آگے جو مہورڈن جیل کا ہے یا سیف اللہ جیل کا وہ راستہ بند ہو جاتے ہیں اور ذرا اس علاقے کی خوبصورتی کے بارے میں بتائیں یہاں پہ ٹور کا کیا جو ہے فلکس ہے کتنے تعداد میں جو ہے ڈیلی بیسز پہ لوگ ٹور کرتے ہوں بجان یہاں تو اس طرح تعداد کا پتہ نہیں چلتے کیونکہ روز یہاں دو سو تین سو چار سو گھڑی آتے ہیں جس میں گھڑی میں سات بندے بھی بیٹھتے ہیں چھے بھی بیٹھتے ہیں اکثر کپل بھی ہوتا ہے تو اسی طرح یہاں پہ میرے خیال میں آج کل جو ہے پانچ چیس سو گھڑی ڈیلی یہاں پہ آتے ہیں صحیح اور اس ایریا کے بارے میں بتائیں کہ اس ایریا میں ایسی کیا خصوصیاتیں جو لوگ اس طرف آتے ہیں یہاں پہ ایسی کون کون سے نظار ہیں جن جہاں جو لوگوں کو پرکشش بناتے ہیں یہ علاقے کے ایسی کیا خاصیاتیں کچھ بتائیں بھائی جان ایک تو یہاں پہ آپ کچھ جدر بھی دیکھو گے سارا صفحہ نظر آئے گا ایک دوسرا جو ہے یہاں کے پانی کا سہولت بہت زیادہ ہے تیسا جنگل بھی اور برابارے بھی یہاں پہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ کافی انجائی کرتے ہیں اور جو نئے ٹورسٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں یعنی جو نئے آنے والے ہیں جو ابھی ہمارا یہ پیغام دیکھ رہے ہیں پورے دنیا میں اور جہاں جہاں کئی بھی ہمارے ٹورسٹ موجود ہیں ہرمین ٹریولز کی جانب سے تو آپ ذرا بتائیں کہ ان کو کون سے ایسے سیفٹی میجرمنٹس یا کون سے ایسی چیزیں لے کر آنی ہوں گی جہاں پہ وہ یہاں پہ آرام سے اسٹے کر سکیں رکھ سکیں جی پہلے بار تو یہ ہے کہ جب ابھی بارے شروع ہونے ہو رہے ہیں دو تین دن کے اندر اندر ایک تو یہاں گرم کپڑے وغیرہ سارا کچھ اپنے ساتھ لے کے آنا ہے دوسرا جو ہے اگر قدرتی نظارے دیکھنا ہے تو لازمی بات ہے اس کے کلام دیکھنا پڑے گا صحیح اور گرمیوں میں کس طرح کا موسم ہوتا ہے اور یہاں کے کیا نظارے ہوتے ہیں گرمیوں کے سیزن میں جی گرمیوں کے موسم یہاں پہ نارمل ہوتا ہے اور جس جگہ پہ آپ دیکھو سارا ہریالی ہوتا ہے گرین ری بہت زیادہ ہوتا ہے اس علاقے میں صحیح چلے بہت شکریہ یہ ہمارے فرمان بھائی تھے انہوں نے بہت اچھا جو ہے ہمیں گائٹ کیا اور یہ ہمارے ڈرائیور بھی ہیں تو ماشاءاللہ سے انہوں نے ہمیں بہرین سے کلام گھمایا یہ بھی ہم اس وقت کلام کے ایریا میں موجود ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا ایریا ہے اور جس طرح بھائی نے ابھی بتایا کہ یہاں پہ صفائی ستھرائی کا جو ہے بہت خیال رکھا جاتا ہے تو آنے والے ٹورس سے میرا یہ پیغام ہے کہ پلیز یہاں کی جو نیچرل بیوٹی ہے اس کو برقرار رکھیں اور صفائی کا خاص خیال رکھیں اور ہرمین ٹورس کی جانب سے ہم یہاں پر وزٹ کریں تو جب بھی آپ کا آنے کا ٹور کا موڈ ہو تو کراچی سے ہم آئے ہیں تو کراچی میں ایک بہت ہی مشہور اور معروف ٹور ایجنسی ہے ہرمین ٹورس کے نام سے اور نورال ہرمین والے بہت اچھی سہولت دے رہے ہیں بہت اچھی فیسلیٹیز ہیں ان کے پاس اور تقریباً ان کے سارے ہوتلز اور ڈرائیورز ان کے اپنے ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھی طرح گائیڈ بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو بہت مزہ بھی آتا ہے تو پلیز آپ جب بھی وزٹ کریں تو نورال ہرمین کے ساتھ وزٹ کریں تینکیو